نمسکر کسان ساتھیوں کسان بھائیو آج کی بیڈیو میں ہم دھان کی ایک ایسی ورائٹی کے بارے میں آپ سے چلچہ کرنے والے ہیں جو بہت ہی جیدہ پیداوار دینے والی قسم ہے یہ قسم ابھی ایک دم نئی قسم ہے کم دن میں تیار ہونے والی قسم ہے ایک اردھبونی ورائٹی ہے ارثات اس کی ہائٹ بھی جیدہ نہیں ہوتی ہے کم سمجھ میں یہ پکے تیار بھی ہو جاتی ہے اور اتفادن بھی کافی اچھا یہ آپ کو دینے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک دم پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں ورائٹی کا نام کیا ہے کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے کہاں کہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں کون کون سی اس میں بسستائیں پائے جاتی ہیں تو آج کی یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سجھاؤ ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس ورائٹی کو کہاں پہ بنایا گیا ہے کہاں پہ بکست کیا گیا ہے تو بھارتی ہے کرسی انسندہان سانسان دلے کے بیگیانک کے دورہ اس قسم کو تیار کیا گیا ہے اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ورائٹی کا نام ہے پوسہ بیس نبے ایک دم نئی ورائٹی ہے اور بہت ہی بہترین ورائٹی ہے خاص کر پنجاب ہریانہ کے کسان ساتھیوں کے لیے یہ ورائٹی بہت ہی اچھی ثابت ہونے والی ہے اچھی ثابت کیا ہونے والی ہے کون کون سی اس میں خاصیت کون کون سے بھی سہستہ پائی جاتی ہے تو پورا ویڈیو دیکھئے گا سب سے پہلے جانتے ہیں کتنے دن میں یہ پکے تیار ہو جاتی ہے پوسہ بیس نبے جو ورائٹی ہے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن کے سمعے میں پکے تیار ہو جاتی ہے اور اس ورائٹی کا بکاس جو ہے وہ پوسہ چووارس میں صدھار کر کے کیا گیا ہے آپ تھوڑا بہت پوسہ چووارس کے بارے میں بھی آپ کو جان لینا چاہیے تب ہی آپ اس کے بارے میں ادھک جان پائیں گے پوسہ چووارس پنجاب اور ہریارہ میں سب سے زیادہ دھان کی بہائی روپائے کی جانے والی ورائٹی تھی لیکن اس میں دو سمجھتے آئے تھیں سب سے بڑی سمجھتے آئے اس کا کچھ خاصیت بھی تھا پوسہ چووارس سب سے زیادہ پہلوار کے لیے بھی جانے جاتی ہے اور اس میں اگر ہم کچھ کمیوں کے بارے میں جانیں تو کمی یہی تھی کہ یہ کافی لمبے سمجھ میں تیار ہوتی تھی پوسہ چووارس ایک سو پچپن سے ایک سو ساٹھ دن میں پکے تیار ہوتی تھی جب کوئی ورائٹیاں لمبے سمجھ میں پکے تیار ہوتی ہیں تو اس میں دو تین چیزیں ہمیں جادہ دینی ہوتی ایک تو ہمیں اس میں جادہ ماترہ میں سچائی یعنی پانی کرنا پڑتا تھا پانے کی خپت بھی جادہ ہوتی تھی دوسرا خادر کا بھی آپ کو زیادہ استعمال کرنا پڑے گا تیسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ورائٹی لمبی عوض میں پکے تیار ہوتی ہے تو جو ہم اگلی فصل لینے والے ہیں جیسے جہاں پہ دھان کی کٹائی کے بعد گیہوں کی بوائی کی جاتی ہے تو وہاں پہ گیہوں کی بوائی کرنے کا بہت کم سمجھ بچ پاتا تھا مانکے چلے ایک سبتہ کے آس پاس سے سمجھ مل پاتا تھا اب ایک سبتہ میں ہی کسان ساتھیوں کو کٹائی کرنی ہوتی تھی پرالی کی بیوستہ کرنی ہوتی تھی خیت کی جتائی کرنی ہوتی تھی بوائی کرنی ہوتی تھی تو کم سمجھ میں تیار ہونے سے بہت ساری مسئیبتیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پانے کی بھی کافی زیادہ خپت ہوتی تھی پورسہ چوبوالیس زیادہ سمجھ میں جب تیار ہوتی تھی تو اکثر پنجاب ہردیانہ کی کسان ساتھی اس کی جو پرالی ہوتی ہے اس کا اچھیت پربندہ نہ ہونے کے قارن اس کی پرالی کو جلا دیتے تھے جب پرالی کو جلاتے ہیں تو وائیو پر درسال فیلتا ہے دلی انسی آر کے آس پار پورا اگرم کوہرہ دھونو ٹائپ کا اچھا جاتا تھا تو انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھیں اس کے ساتھ ساتھ چوالیس جو ہے پوسہ چوالیس یہ پانے کی بھی کافی زیادہ خپت کرتی ہے اور پنجاب میں اس کو تو بین بھی کر دیا گیا ہے پنجاب راج میں پوسہ چوالیس کو پوری طرح سے پرت بندھت کر دیا گیا ہے وہاں پہ آپ اس کی روپائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پانے کی زیادہ خپت ہونے سے جو ہمارا جمین کا جل اسٹر ہے جس کو ہم وارٹر لیبل بولتے ہیں وہ کافی نیچے چلا گیا ہے اسی کے قانون اس ورائیٹی کو وہاں پہ لگانے کے لیے بین کر دیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی آج والی ورائیٹی پوسہ بیس نبے کے بارے میں پوسہ بیس نبے میں خاصیت یہ ہے یہ تھوڑا کم دن میں تھوڑا نہیں ایک مہینہ پہلے تیار ہو جائے گی ایک سو بیس سے ایک سو پیچیس دن میں اور کہاں ایک سو پیچپن سے ایک سو ساٹھ دن میں پوسہ چوب والیس تیار ہوتی تھی تو ایک مہینے کا آپ کے پاس سمیں ملے گا ایک مہینے کے سمیں میں آپ صحیح ڈھنگ سے کٹائی کر پائیں گے اچھت آپ پرالی کا پر بندھن کر پائیں گے آپ کے اس ورائیٹی میں پانی کی بھی اتنی آؤ سکتا نہیں پڑے گی جتنی پوسہ چوب والیس میں پڑتی ہے لیکن پیداوار بھی آپ کو یہ ورائیٹی پوسہ بیس نبے اچھا دینے والی سب سے پہلے بات پیداوار کی ہی کر لیتے ہیں کتنا پیداوار یہ دے سکتی ہے تو پوسہ بیس نبے جو ہے وہ بتیس کنٹرل سے لے کے انتیس کنٹرل پر اکڑ کے حساب جائیں بتیس سے انتیس کنٹرل کی آس پاس جو ہے اتپادن دینے کی بھی چھمتہ رکھتی ہے یعنی پیداوار کافی اچھا ملے گا یہ فصل ایک مہینہ پہلے تیار ہو جائے گی آپ آسانی سے اگلی فصل لے پائیں گے پوسہ چوب والیس اور سی بی پانسو ایک کے بیچ میں ملاب کر کے مصران کر کے یہ جو نئی بلائٹی ہے پوسہ بیس نبے اس کا بکاس کیا گیا ہے اس کو آپ پنجاب حدیانہ کے آسانی سے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دلی کے آس پاس اس کو آپ لگا سکتے ہیں اڑیسا جیسے چھترل میں بھی آپ پوسہ بیس نبے کی کھیتی کر سکتے ہیں تو بس اس بلائٹی کو بنانے کا مین ادیس یہی ہے کہ پوسہ چوب والیس جو جو کسان ساتھی لگاتے تھے وہ اب پوسہ چوب والیس کی جگہ پر پوسہ بیس نبے لگا کے اتنا ہی اتپادن ساتھ میں یہ فصل کم دن میں بھی تیار ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں اگر آپ بھی پنجاب سے ہیں ہریانہ سے ہیں ڈلی کے آس پاس جہاں پہ بھی آپ پوسہ چوب والیس کو لگاتے تھے ابھی تک وہاں پہ اگر آپ پوسہ چوب والیس کی جگہ پر پوسہ بیس نبے لگاتے ہیں تو فصل جلدی تیار ہو جائے گی پانے کی بھی کم خپت ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھا اتپادن بھی آپ کو بتیسے انٹیس کنٹرل پیداوار بھی آپ کو یہ دینے کی چھمتہ رکتی ہے ویڈیو اگر آپ کی اچھی لگی ہو تو لائف سیل کریں اور اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کریں دھنیباد